میرے دو سوال ہیں پہلے سوال ہی کہ قباری علاقوں میں گدشتہ جو کچھ دنوں سے جو نے فورسز پر حملے بڑھ چکے ہیں تو ٹی ٹی پی کے ساتھ جو مذاکرات کا ایک بات چیز کا سلسل آتا کیا وہ ابھی بھی کسی نہ کسی حوالے سے جاری ہے وہ بلکل ویپیسوٹ ختم ہو چکا ہے دوسرا حصہ یہ کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات بڑے اچھے رہے ہیں تو یہ جو کمپیئن چل رہی ہے سوشل میڈیا پر تو کیا اس حوالے سے ان کی پارٹی کی لیڈرشپ سے یا ان کے ساتھ کسی ادارے کی سطح پر کوئی رابطہ ہوا ہے کہ آپ کی حوالے سے یہ تاثر ہے کہ فورسز کے خلاف میں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے دیکھئے ایس فر ایس دیٹ اپنے ٹی ٹی پی والی بات کی کوئی مذاکرات تو میں نے پہلے ایک دفعہ بتا دیا تھا کہ اس وقت کوئی ایسے مذاکرات اب نہیں ہو رہے اور we are taking them on اور ان کی امنے ٹک ٹاک ان کو نقصان پہنچا ہے قبائلی علاقوں کے اندر جہاں جہاں پہ انہوں نے کیا اور الحمدللہ ہم نے ان کی کپیسٹری کو بہت ڈنٹ کیا آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کچھ عرصہ پہلے ایک اعلامیہ اپنا نکالا تھا کہ ہم ایک نئی جنگ کا آغاز کر رہے ہیں آپریشنز کا پورا انہوں نے ایک دیا تھا تو اس کے اوپر بہت اور کئی قربانیاں دی ہیں ہمارے آفسرز اور سولجرز نے اس دیس کے لئے انشاءاللہ ہم اس کو قائمہ آپ نہیں ہونے دیں گے تو مذاکرات کی ابھی اس وقت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جہاں تک آپ نے کہا دیکھئے اسٹیبلشمنٹ یا فوج کہلیں فوج کے اہذن ادارہ ایسی نہیں ہے کہ یہ کوئی ہماری چوئیس ہے ایسی نہیں ہے اور کوئی کسی قسم کا کوئی ڈیس اگریمنٹ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے جب ان فیکٹ ای وڈ سے کہ چیف و فامی سٹاف کا بھی اپنا ذاتی تعلق پرائم نیسٹر امران خان صاحب کے ساتھ بہت اچھا اور بہت قاڈیل اور بہت زیادہ میوٹیل رسپیٹ کا ہے جو ابھی بھی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی رہے گا اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے سو پارٹیز چینج ہوتی رہتی ہیں گورنمنٹ جو بھی گورنمنٹ میں ہو سب سب ہی انٹے جیسے میں نکا اور یہ جو آپ نے جس رہا بات کی اس کے بارے میں باتجیت ہوتی رہتی ہیں اور ان کے کچھ لیڈرز نے میرے خیال میں اس چیز کے بارے میں کچھ بیانات پی دیئے ہیں اور بڑے پوزیٹیف بیانات دیئے ہیں تو تیرز مو پروپلم سب زفر حاشمی روزنامہ دنیا سے سر یہ بتائیے کہ اب جو موجودہ سیاسی صورتحال اس وقت ملک میں چل رہی ہے آپ نے انٹرلیل سیکیورٹی کے حوالے سے ذکر کیا اور کہا کہ ادم استحقام بھی ہے اس کا انٹرلیل سیکیورٹی پر بہت برا اثر پڑتا ہے اب وزیر آزم سابق وزیر آزم عمران خان صاحب جو ہیں وہ قومی اسمبلی سے نکل کر سڑکوں پر آ چکے ہیں اور گزشتہ چند دنوں کے دوران جس طرح کے مظاہرے دیکھنے میں آئے ہیں اس سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ عوام کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح کی صورتحال مزید کچھ حرصے تک چلتی ہے تو کیا ہماری انٹرلیل سیکیورٹی پر اس کا برا اثر نہیں پڑے گا اور اس مسئلے کا حل کیا ہے کیا انہیں قومی اسمبلی میں واپس آ جانا چاہیے اور اپنا سیاسی کردار وہاں پارلیمنٹ میں ادا کرنا چاہیے یا پھر الیکشن کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک کی فوری ضرورت ہے دیکھیں اس چیز کا فیصلہ تو حکومت وقت نے کرنا ہے پولٹیشنز نے کرنا ہے nobody to suggest anything to them as far as جلسے ریلیاں آپ نے بات کی i think یہ ڈیموکرسی کا حصہ ہے تمام ملکوں میں تمام جمہوری ملکوں میں یہ جلسے جلوس ہوتے ہیں لوگ کھل کے بات کرتے ہیں پہلے پاکستان میں ایسے نہیں ہو سکتا تھا جائرہے اس قدر ٹیررزم کے انسیڈنٹس ہو رہے تھے سیکیورٹی چیلنجز تھے دس بند ایک اٹھے ایک جگہ پہ نہیں ہو سکتے تھے سو الحمدللہ اداروں نے فوج نے انٹیلیجنس ایجنسیز نے پولیس نے وہ انیبلنگ انوائمنٹ پروائیڈ کیا ہے اپنی جان پہ کھیل کے یہ جو آزاد فضاء ہے جس میں جو جس کا جو دل کرتا ہے وہ کہتا ہے جو دل میں آتی ہے جو زبان پہ آتی ہے وہ بول دیتا ہے چاہے وہ اچھا ہے چاہے وہ برا ہے اس جگہ تک پہنچنے کے لیے ہم نے بہت محنت کی ہے بہت قربانیاں دی ہیں اپنی خیالات کا اظہار کرتے ہیں اپنی کسی سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں so there is nothing wrong with it میرا خیال ہے باقی آگے کدھر جانا ہے الیکشنز کب ہونے ہیں کیا ہونے ہیں یہ پولٹیشنز نے ڈیسائیڈ کرنا ہے یہ ہمارا کام نہیں ہے صدیر عمید صدیر عمید نیوز بینٹ ٹیوی سے میرا سوال ہے سر کہ اس وقت بلا شبہ پاک فوج نے سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے بعد اس کے ساتھ کھڑے ہو کر پارلیمانی انجوتری کا کار تھا اس کو فالو کروایا اور ہوا وہ definitely ظاہر ہے اس میں کوئی مداخلت بظاہر نظر نہیں آئی تو یہ عمل مکمل ہو گیا تو کیا جس طرح پاک فوج ماضی میں دوسری حکومت کے ساتھ پہلی حکومت کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن میں تھی کیا موجودہ حکومت سے بھی ایسے ریلیشن اب آگے چل کے رہیں گے جی بالکل جیسے میں نے کہا کہ ایمین بی کانٹ افورڈ ٹو ڈیسائیڈ کے ہم نے کس حکومت کے ساتھ ٹھیک چلنا اور کس کے ساتھ نہیں چلنا اے this is not a choice that we have to make پاکستان کی حکومتیں منتخب ہو کے آتی ہیں ایک پارلیمنٹ کے اندر ایک الیکٹورل پروسس کے تھوہ آتی ہیں اس پارلیمنٹ کے اندر اپنے طریقے سے اپنے پرائم منسٹرز اور اپنے مختلف اپوائنمنٹس کو الیکٹ کرتی ہیں اور عوام کی طاقت کا سرچشمہ آپ کی پارلیمنٹ ہے جہاں پہ عوام اپنے میمبرز کو الیکٹ کر کے بیجتے ہیں so it is their job to tell us کہ کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے and we will do that as an institution جس سبجک کے اوپر ہماری دسترس ہے نیشن سکیورٹی سے ریلیتے ہیں وہ انپوٹ ضرور دیتے ہیں but that input is not binding it should not be binding that input is given and the politicians the policy makers have to decide which direction they want to take and nobody can force them to take another direction because they have the mandate they have the moral authority and moral authority is always stronger than any other authority that is how we should look at things yes ربی صدیقی ربی صدیقی بلیس campaign کی ہر جگہ پر بات ہو رہی ہے کسیر campaign ہے پاک فوج کے خلاف ہمارے جو حساس ادار ہیں ان کے خلاف مگر اب سوشل میڈیا campaign سے ہٹ کر دیکھا گیا ہے کہ لاہور میں واقعہ ہوا ہے اور پاک فوج کے افسر کے اوپر تشدد بھی کیا گیا ہے اور بتائیے ہی جا رہا ہے کہ حکمران جماعت کے ایک اعلیٰ احدیدار اعلیٰ رہنما کے بھائی اس میں ملوث ہیں اور اس قسم کے واقعات اب ہو رہے ہیں کون آپ تفصیلات بلیس بتائیں گے دیکھیں یہ بہت unfortunate واقعہ ہوا ہے i will not i would not like to point fingers at anyone but جنہوں نے یہ کیا ہے وہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کے اوپر قانون کے مطابق کروائی کی جائے گی پاکستان فوج اپنے آفسرز اپنے سولجرز کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتی اور جنہوں نے یہ حرکت کی ہے میرے خیال میں بہت ہی غلط حرکت ہے یہ جو i think ہمیں اپنے معاشرے کو ان پرتشدد ریسپونسز سے ان پرتشدد ایکٹیویٹیز سے باہر نکالنے کی ضرورت ہے بدماشی گنڈا گردی یہ اب نہیں چلے گی اور انشاءاللہ جن لوگوں نے یہ کر کیا ہے وہ اس وقت ان کے اوپر قانونی کروائی ہوگی اور انشاءاللہ ان کو اس کی سزا ملے گی جو وہ ڈیزارف کرتے ہیں مدین ایدر صاحب ابھی میں خود بولنے لگا تھا نیشن سیکیورٹی اور فارن پالیسی کی ڈومین میں فوج ہمیشن سٹیک ہورڈر رہی ہے یہ بتائیے کہ سیکیورٹی ڈائلاغ میں عامی چیف نے بڑا اہم اشارت دیا تھا بھارت کے ساتھ تعلقات میں بہتری کا بھی باتچیت کا بھی اور ساتھ ہی امریکہ کے ساتھ تعلقات میں بہتری کا بھی اور امریکہ کے ساتھ سٹریٹیجک پارٹنرشپ کا ذکر کیا ان دونوں ملکوں کے ساتھ گزشتہ ساڑھے تین برس میں تعلقات انتہائی تناؤ کا شکار رہے تو نئی گورمنٹ آ چکی آپ کیا سمجھتے ہیں ملیٹی نیشن سیکیورٹی کا سٹیک ہولڈر ہے اپنا کیا انپوٹ دے گی ہندوستان کے ساتھ تعلقات نورملائز ہونے چاہیے لائن اف کنٹرول پہ اگر کشید کی کم ہوتی ہے سیس فائر ہوتا ہے اور امریکہ کے ساتھ تو تعلقات گزشتہ تین چار ماہ میں اس لیٹر گیٹ کی وجہ سے بہت متاثر ہوئے تو ان دونوں کے بارے میں اور ایک چھوٹی سی یہ بتائی گے کہ ہمارے قومی سلامتی کے مشیر اس گورمنٹ میں بھی اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیتے رہیں گے یا چینج ہوں گے بہت شکریہ سیکنڈ قیشن فرسٹ ایل ای کانٹ ریلی کومنٹ ان دیٹر اپنی نیو گورمنٹ تو ڈیسائیڈ وہ کہ اس کو اپنا قومی سلامتی کا مشیر لگانا چاہتے بہت آئی تینک موجیوسف صاحب نے ڈاکٹر موجیوسف صاحب نے بہت بہت محنت سے کام کیا اور کچھ بہت مونیمنٹل انہوں نے اقدامات کیے نیشنل سیکیورٹی ڈوین کو سر انو کھڑا کرنے میں جہاں تک اسلام آباد سیکیورٹی ڈائلاغ کے اوپر جو چیف کی کی نوٹ سپیچ تھی اس کی بات ہے اس کے اوپر کافی تنقید بھی آئی کہ جی ہے فورن پولیسی ڈومین میں چلے گئے ہیں یا کوئی ایسی بات ہے اچھا ایک چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے ایک تو چیف چیف آفارمی سٹاف نے جتنی باتیں کی وہاں پہ ان میں سے کوئی بھی پاکستان کی سٹیٹڈ فورن پولیسی کے منافع نہیں تھی انہوں نے ادھر کہا کہ ہم کسی بلوگ پولیٹ کا بلوگ کائشتہ نہیں بننا چاہتے یہی پاکستان کے گورنمنٹ کا بھی بات تھی انہوں نے جو روس کے اوپر سٹیٹمنٹ دی اس کے اوپر ایکس انفرمیشن منیسٹر نے بعد میں کلیریفائے کیا کہ بالکل اس کا وزٹ جو تھا پرائم منیسٹر صاحب کا اس کے بعد جو الامیہ جاری ہوا تھا اس میں وہی باتیں بتائی گئیں تھی جو کہ چیف آفارمی سٹاف نے کہیں so he was not getting out of that paradigm of the overall foreign policy domain but yes جب strategic level پہ اس طرح کی بات کی جاتی ہے جو سٹیٹ کوم جس کو کہتے ہیں strategic communication اس کے اندر political leadership اپنے طور پہ بات کرتی ہے جہاں پہ بھی ہم کوئی میسیج دیتے ہیں آپ نے اپنی inclination شو کرنی ہوتی ہے اور military leadership جو ہے وہ ایک military ڈپلومیسی ہوتی ہے اور اپنے ایک اس tier کے اوپر ایک اسی paradigm کے اندر رہتے ہوئے اپنے level پہ بات کرتی ہے and sometimes you balance things sometimes you balance things out so میرے خیال میں پاکستان کے again foreign policy domین کی بات ہے but I believe that if you talk to me as a military man we have very good military to military relationships with all the countries that you've mentioned thank you very much really grateful for being here today thank you